سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا پانچ ہزار صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرج بالا کتابوں سے مدد لی ہے تفہیم القرآن مصنف ابو العلا مودودی معارف القرآن مصنف مولانا مفتی محمد شفی اسلامی انسائیکلوپیڈیا مصنف سید قاسم محمود قصص القرآن مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن تفسیر ابن کسیر مصنف علامہ ابن کسیر تاریخ ابن خلدون مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون تبقات ابن سعد مصنف علامہ محمد بن سعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف ابن حشام شاخِ ذرنی مصنف جیمس جارج فریزر تاریخِ ایران مصنف پروفیسر مقبول بیگ تبقاتِ ناصری مصنف منحاج سراج دنیا کا قدیم ترین عدب مصنف ابن حنیف مزاہبِ عالم کا تقابلی متعلیہ مصنف چودری غلام رسول تاریخِ انڈونیشیا مصنف شاہد حسین رزاقی تاریخِ بلاد فلسطین و شام مصنف جی لی اسٹرینج تاریخِ بیت المقدس مصنف ممتاز لیاقت تاریخِ مکہ مکرمہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخِ شام مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخِ لبنان مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخِ مدینہ منورہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخِ قسطنطنیہ مصنف ہیرولڈ لیمپ تورید اور انجیل دی رومان ایمپیر آخر ستوارد جونز ہیسٹری آف روم آخر آرثر گلمن کارتیج آخر آلفریت جی چرچ ویدک انڈیا آخر تی فیشر چالڈیا آخر زینید اے رگوزین اشیریہ آخر زینید اے رگوزین پارتیا آخر جورج رولینسون بیزنٹین ایمپائر آخر C.W.C. Oman Media Author Zenaid A. Reguzin Greece Author T. Fischer Classic Myth and Legend Roman Empire Author Edward Gibbon History of the World Author H.A. Davis The Ancient World Author Joseph Ward Ancient India Author Jawaharlal Nehru Monarchs, Rulers, Dynasties and Kingdoms of the World Mahabharata A History of Chinese Civilization Author Jacqueous Gernot Greatness that was Babylon Author H.W.F. Sachs Hundred Great Kings and Queens Author Author John Canning In sari مندرج Zheil Qutub Seh Tiyar A Tariq Oman Y A M.A.K.A. Shahkar Navel ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے اس نوول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے پروسیاز کو چونکہ ہینیبال پر مکمل بھروسہ اور اعتماد تھا لہٰذا اسی روز سامپوں کے لیے اعلان کرا دیا گیا اور شراب کے خالی چوبیل ڈرم بھی اس نے مہیا کرنے شروع کر دیئے تھی چندھی روز میں لوگوں نے بے شمار سامپ پکڑ کر پیش کرنے شروع کر دیئے اور ان سامپوں کو ہینیبال نے شراب کے خالی چوبیل ڈرموں میں بھر بھر کر اوپر سے ڈھکن لگانا شروع کر دیئے اس طرح بے شمار چوبیل ڈرم سامپوں سے بھر دیئے گئی جس قدر ڈرم پروسیاز نے ہینیبال کو مہیا کیے تھی جب وہ سامپوں سے بھر گئے تب ان ڈھکن لگے سامپوں سے بھرے چوبیل ڈرموں کو پروسیاز کے بحری جہازوں میں رکھوا دیا گیا تھا پروسیاز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہینیبال کیا کرنے والا ہے تہم اسے یقین ضرور تھا کہ ہینیبال رومنوں کے حمایتی ایومینس کے خلاف کوئی اسے زلط میں ڈال دینے والا قدم ضرور اٹھائے گا لہذا وہ ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے ہینیبال کے سارے کاموں کو دیکھتا رہا یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ہینیبال ایومینس کی حملہ آور ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا چندھی روز بعد ایومینس اپنی زبردست بحری بیڑے کے ساتھ کھلے سمندر کی طرف بڑھا تاکہ پروسیاز پر حملہ آور ہو کر ہینیبال کو گرفتار کر کے روم بھیجوائی اور رومنوں سے انعام و اکرام کی توقع رکھی اب پروسیاز کے جاسوسوں نے اسے اطلاع بھی کر دی تھی کہ ایومینس اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہی یہ اطلاع آتے ہی ہینیبال پروسیاز کے پاس آیا اور اسے تسلی اور ڈھارس دیتے ہوئے کہنے لگا پروسیاز تم اپنے شہر میں بڑے سکون اور مٹھی نین سوتے رہو میں آج ہی تمہارے بحری بیڑے کو لے کر ایومینس کے بحری بیڑے کی طرف لے جاتا ہوں پھر دیکھنا چند ہی دن بعد کئی سی خوشیوں بھری خبر اپنے جاسوس کے ذریعے سے سنو گی ان الفاظ کے ساتھ ہی ہینیبال حرکت میں آیا اور پروسیاز کے بحری بیڑے کو لے کر وہ کھلے سمندر کی طرف چلا گیا کھلے سمندر میں ایومینس اپنے بحری بیڑے کے ساتھ پروسیاز کے بحری بیڑے پر حملہ آور ہوا جس کی کمانداری ہینیبال کر رہا تھا جو ہی دونوں بحری بیڑے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی تو عددی لحظ سے دونوں بحری بیڑوں کی نسبت ایک اور دس کی تھی ایومینس کا بحری بیڑا پروسیاز کے بحری بیڑے سے دس گناہ بڑا تھا اور ان کی ہتھیار اور ان کے جنگی لباز بھی پروسیاز کے لشکریوں سے بہتر تھی پس جو ہی دونوں بحری بیڑے ایک دوسرے کے قریب آئے ہینیبال نے اپنے واللہوں کو اپنے جہاز سمندر میں خوب پھیلانے کا حکم دے دیا تھا ہینیبال کے اس حکم پر آنن فانن ملہ حرکت میں آئے اور سمندر کے اندر انہوں نے اپنے جہاز خوب پھیلالیے تھی اس کے جواب میں ایومینس کے بحری بیڑے کے امیر البحر نے بھی اپنے بحری بیڑے کو پھیلا دیا تھا اور ہینیبال پر وہ حملہ آور ہوا تھا اور جو ہی ایومینس کا بحری بیڑا ہینیبال کے قریب آیا تھا تو اس نے اپنے بحری بیڑے کے ملہوں کو حکم دیا کی جہازوں کے اندر شراب کے سامپوں بھرے جتنے ڈرم پڑے ہیں وہ اٹھا اٹھا کر دشمن کے جہازوں کے اندر پھینک دیے جائیں ہینیبال کا یہ حکم پاتے ہی اس کے ملہ آندھی اور توفان کی طرح حرکت میں آئی دو دو تین تین نے مل کر سامپوں بھرے لکڑی کے ڈرم دشمنوں کے جہازوں میں پھینکنے شروع کر دیے تھی جو ڈرم دشمن کے جہازوں میں پھینکا جاتا وہ اس زور سے گرتا کی اس کا ڈھکن کھل جاتا اور سامپ پھڑ پھڑاتے جہازوں اور کشتیوں میں دشمن کی سپاہیوں کو ڈسنے لگے تھی اس طرح جب سارے ڈرم دشمن کے بحری جہازوں میں پھینک دیے گئی تو لڑائی کی نوبت ہی نہ آئی اور دشمن کے جہازوں میں انہوں نے جہازوں اور کشتیوں میں سوار ملہوں کو ڈسنا شروع کر دیا تھا اور یہ سامپ ایسے زہری لے تھی کہ ایومینس کے بحری بیڑے کے ملہ تیزی سے مرنا شروع ہو گئی تھی اب ایومینس کے امیر البحر نے جب دیکھا کہ اس کے ملہ بڑی تیزی سے موت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں کود گیا بحری بیڑا مکمل طور پر تباہ ہو گیا اس لیے کہ بے شمار ملہوں کو تو سامپوں نے کاٹ کر ہلاک کر دیا تھا اور جو باقی بچے وہ اپنی جانے بچانے کی خاطر سمندر میں ڈوب مرے تھی دشمن کے بحری بیڑے کی یہ حالت کرنے کے بعد ہینیبال اپنے بحری بیڑے کو لے کر پروسیاز کی طرف لوڑ گیا پروسیاز کو جب یہ خبر ہوئی کہ ہینیبال نے نہ صرف یہ کہ اس کے دشمنوں کو بہترین شکست دی ہے بلکہ اس کے دشمن کے ملہوں کا مکمل طور پر صفایہ بھی کر دیا ہی تو وہ بڑا خوش ہوا اور وہ بڑی بیچینی سے ہینیبال کی واپسی کا انتظار کرنے لگا جب ہینیبال اپنے بحری بیڑے کے ساتھ ساحل پر لگا تو پروسیاز نے بڑے والیہانہ انداز میں اس کا استقبال کیا تھا ہینیبال کو وہ گلے لگا کر ملا اس کی پیشانی چومی اور پھر وہ بڑی رکتامیز انداز میں ہینیبال کو مخطب کر کے کہنے لگا ہینیبال اگر تم کچھ عرصہ پہلے میرے پاس آئے ہوتے تو میں دنیا کو یقین دلا سکتا کہ میں پوری دنیا کا فاتح بننے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہوں ہینیبال کی اس کامیابی اور فتح مندی پر پروسیاز نے کئی دن تک خوشی کا جشن منانے کا اعلان کر دیا تھا دوسری طرف رومانوں کو جب خبر ہوئی کہ ہینیبال نے کھلے سمندر میں ان کے حمایتی ایومینس کے بحری بیڑے کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہی تو وہ بڑے غزبناک اور سیخ پا ہوئی اور انہوں نے اپنا ایک وفد آرمینیہ کے حکمران پروسیاز کی طرف روانہ کیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے ہینیبال کو ہمارے وفد کے ہاتھ روم نہ بھیجوایا تو رومان اس کے ملک پر حملہ آور ہو کر اس کی اور اس کی ریایہ کو نیست و نابوت کر دیں گی جب یہ وفد پروسیاز کے پاس آیا اور دھمکی آمیز لہجے میں اسے ہینیبال کو طلب کیا گیا تو پروسیاز ہینیبال کو اس امارت کی طرف بھیجوائے جہاں ہینیبال نے قیام کر رکھا تھا تاکہ اسے گرفتار کر کے رومانوں کے حوالے کر دیا جائے ایومینس کے بحری بھیڑے کو شکست دینے کے بعد پروسیاز نے ہینیبال کو رہائش کے لیے ایک ایسی امارت دی تھی جس کے سات دروازے تھی ہینیبال کو چونکہ ہر وقت رومانوں کی طرف سے خطرہ لاحق رہتا تھا لہذا اس امارت کے ساتوں دروازوں پر ایسے پہرے دار کھڑے رہتے تھی جو ہینیبال سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھی اب ان لوگوں نے ہینیبال کو خبر کر دی کہ ان کا باٹشاہ پروسیاز اسے رومان وفد کے حوالے کرنے پر آمدہ ہو گیا ہی یہ اطلاع پانے کے بعد ہینیبال کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے اور یہاں سے بھاگنا بھی بے سود ہے لہذا پہلے اس نے ایک کپڑا لے کر اس پر ایک تحریر لکھی جو کچھ یوں تھی میرے اس طرح مر جانے سے رومانوں کو اس انتظار کی زہمت سے نجات مل جائے گی کہ ایک سن رسیدہ اور نفرت زدہ آدمی کب وفات پاتا ہے اس کے بعد ہینیبال نے زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی یہ زہر وہ ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے اپنی انگوٹھی میں رکھا کرتا تھا اس طرح دنیا کا ایک عظیم اور فاتح ایک مدبر اور ایک بے مثل جرنیل ایک شجاہ اور دلیر انسان دنیا سے کوچ کر گیا جس نے کئی سالوں تک اٹیلی پر قابض رہنے کے بعد رومانوں کے عظام اور گھمنٹ کو توڑا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں افسوس ہے کہ ہینیبال کی قوم نے اس کے لیے کچھ نہ کیا اگر کنانی اٹیلی میں اسے رسد کمک بروقت فراہم کر دی تو وہ روم پر قبضہ کرنے کے بعد رومانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتا یا اگر یہ نہیں تو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے اور بکھرے ہوئے عرب ہی مل کر اگر اس کا ساتھ دیتی تب بھی ہینیبال رومانوں کو کسی زہریلے پودے کی طرح جڑ سے اکھاڑ پھینگتا اور آج دنیا کی تعریف اس سے مختلف ہوتی جو اب ہے بہرحال مناسب پشت پناہی نہ ہونے کی وجہ سے ہینیبال نہ صرف یہ کہ اٹیلی سے نکلا بلکہ دربدر اور غریب الوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد گمنامی کی موت سے بغل گیر ہو گیا ہینیبال کی موت کے بعد بھی رومانوں کو کنانیوں کی طرف سے خطرے کی بو آتی رہی انہیں شک پڑ گیا تھا کہ ایک نہ ایک روز کنانیوں میں کوئی اور ہینیبال پیدا ہوگا اور ان سے انتقام ضرور لے گا رومان کنانیوں کے ذرائع آمدنی سے بھی خوب واقف تھے گو رومانوں کے ساتھ جنگ میں ان کا بے شمر نقصان ہوا تھا اور انہیں بھاری تعوان بھی ادا کرنا پڑا تھا لیکن ان کی دنیا بھر میں بھیلی تجارت باقی تھی جو انہیں اٹھا کر پھر کھڑا کر سکتی تھی جنگ زاما کی شرائط کے بعد گو کنانیوں کے جنگی بحری جہاز تباہ و برباد کر دیے گئی تھی لیکن ان کے تجارتی جہاز اب بھی ان کے پاس تھی اپنے انہی تجارتی جہازوں کی بنا پر کنانیوں کے خزانے اب بھی سونے سے بھرے پڑے تھی اور اس بات کا انداز اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ زاما میں پچاس سال کے لیے جو جنگ کا تعوان اور اخراج رومنوں نے کنانیوں پر لگایا تھا کہ کنانیوں نے رومنوں کی اس شرط کو کہ وہ پچاس سال کا سارا تعوان اور اخراج کی رقم ایک مشت ادھا کر کے فارغ ہو جانا چاہتی تھی کنانیوں کی اس پیشکش پر رومن چونگ پڑی اور انہیں خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کنانیوں کی معیشت اسی طرح ترقی کرتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب ان کا کوئی اور جرنیل ہینیبال کا روب دھار کر اٹیالی میں داخل ہوگا اور اس کے سارے ملک کی اینڈ سے اینڈ بجا کر رکھ دیں گے انہی دنوں رومنوں کے خچوں میں اور اضافہ ہوا اور وہ اس طرح کی مقدونیا کا موجودہ بادشاہ جو زاما کے مقام پر رومنوں کے ہاتھوں کنانیوں کی شکست کے باعث رومنوں سے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا وہ بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اپنے دوستوں اور حمایتیوں میں اضافہ کرنے لگا تھا کہ اگر آنے والے دور میں رومن اس پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کریں تو وہ بہت بھی ان سے نمٹ سکیں مقدونیا کے حکمران نے سب سے پہلے کنانیوں سے تعلقات استیوار کرنے کی کوشش کی اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ صرف کنانی ہی ایسے ہی جن کے ساتھ مل کر وہ رومنوں کو اپنے سامنے مغلوب کر سکتا ہے لہٰذا اس نے اپنا ایک وفد کنانیوں کے مرکز شہر قرتاجنہ کی طرف روانہ کیا اور کنانیوں سے اس نے اچھے روابط اور باہمی تعلقات کی التماس کی اس طرح دونوں قوموں کے درمیان روز کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا جنہیں رومن شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے اور انہیں خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر کنانی اور مقدونیوں نے مل کر ان کے خلاف کسی جنگ کی ابتدا کی تو رومن کسی بھی طرح ان کے مقابلے کے لیے ٹہر نہ سکیں گے اسی دوران ایک تیسرا واقعہ بھی رومنوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا تھا وہ اس طرح کی افریقہ کے شرقی وحشیوں کا بادشاہ میں سے نیسا انتہائی شرپسند اور ایار انسان تھا اس نے ماضی میں چونکہ کنانیوں کے خلاف رومنوں کا ساتھ دیا تھا اور جنگ زاما میں بھی کنانیوں کے خلاف رومنوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑا تھا اس نے جب دیکھا کہ رومنوں نے کنانیوں پر جو شرائط مسلط کی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ کنانی افریقہ کے اندر یا باہر کسی بھی قوم یا ملک سے ان کی اجازت کے بغیر جنگ کی ابتداء نہیں کریں گی اس شرط سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میسینیسا نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی مدد سے کنانیوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس نے قریبی بستیوں اور قضبوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرنا شروع کر دیئے تھے اب کنانیوں نے دو ایک بار وفت بھیجوا کر میسینیسا کو ان حرکتوں سے باز رہنے کے لیے کہا لیکن میسینیسا کو یقین تھا کہ کنانی رومنوں کے خطرے اور خٹشے کی وجہ سے جنگ کی ابتداء نہیں کریں گے لہٰذا اسے کنانیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا جس کی بنا پر وہ بڑی تیزی سے کنانیوں کے علاقے ہتھیانے لگا تھا کنانیوں نے جب یہ دیکھا کہ میسینیسا کسی بھی طرح باز نہیں آتا تو اس کی سر کو بھی کرنے کے لیے کنانیوں نے اپنے پرانے جرنیل حضروبالگسکو کو ایک لشکر کے ساتھ اس کی طرف روانہ کر دیا تھا اس لشکر کی تعداد مختصر ہی سہی لیکن یہ لشکر خوب تربیہ تیافتہ تھا جب یہ لشکر میسینیسا کے لشکر کے سامنے پہنچا تو میسینیسا نے سمجھا کہ کنانیوں کی لشکر کی تعداد اس کے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے لہذا وہ اسے شکست دے کر بھگا دے گا لیکن جب جنگ ہوئی تو کنانیوں نے اس جنگ میں میسینیسا کے لشکر کو بترین شکست دی اور جس قدر علاقے میسینیسا نے کنانیوں سے ہتیا لیے تھی ان پر انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا رومن ایاری سے کام لیتے ہوئے اس وقت تک خاموش رہی جب تک کہ میسینیسا کنانیوں پر حملہ آور ہو کر ان کے علاقے ہتیاتا رہا تھا لیکن جو ہی انہیں یہ خبریں پہنچیں کہ کنانیوں نے جوابی کاریوائی کر کے نہ صرف یہ کہ میسینیسا کو بترین شکست دی ہے بلکہ اپنے علاقے بھی واپس لے لیے ہی تو وہ چوکننے ہو گئی اور انہیں فکر لاہق ہو گئی کہ کنانیوں نے پھر اپنی پہلی جیسی طاقت اور قوت بحال نہ کر لی ہو انہوں نے کنانیوں کی طرف قاسد بھیجوائے کہ جس کے ذریعے سے کنانیوں کو یہ یاد دھیانی کرائی گئی کہ انہوں نے ان شرائط کی کھلی کھلی خلاف ورزی کی ہے جو ان کے اور رومنوں کے درمیان تائی پائی تھی اور ساتھ ہی رومنوں نے اپنا ایک جرنیل مرکیوس کاٹو قرطاجنہ کی طرف بھیجوایا تاکہ وہ سارے حالات کا جائزہ لی جس کے تحت کنانی فل فور اپنی طاقت بحال کر کے میسینیسا کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گی بہرحال مرکیوس کاٹو نام کا یہ جرنیل افریقہ پہنچا اس نے قرطاجنہ کا خوب گھوم پھر کر جائزہ لیا اور اس کے بعد وہ شرقی وحشیوں کے بادشاہ میسینیسا سے بھی ملا تھا سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ مرکیوس کاٹو واپس روم گیا اس کے روم پہنچنے پر روم کے سینٹ کا اجلاس طلب کر لیا گیا اور مرکیوس کاٹو سے کہا گیا کہ وہ افریقہ میں جو کچھ دیکھ کر آیا ہی وہ سینٹ کے سامنے اس کا اظہار کریں اس پر مرکیوس کاٹو نے سینٹ کے سامنے اپنی تقریر کی ابتدا کرتے ہوئے کہنا شروع کیا سنو میری قوم کے فرزندوں میں نے کنانیوں سے متعلق جو کچھ دیکھا ہی وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ اپنی پہلی طاقت اور قوت تیزی سے بحال کرتے جا رہے ہیں کرتاجنا شہر جس کی آبادی دن بہ دن تیزی سے بڑھ رہی ہے خوب آباد اور امیر ترین شہر ہے اس کے ساحل پر ہر وقت انگینت اور بے شمار تجارتی جہاز آتے جاتے رہتے ہیں جو کسی بھی وقت جنگی بحری جہازوں کی صورت اختیار کر سکتے ہیں کنانیوں کے قزانے بھرے ہوئے ہیں ان کی اسلحہ خانے بھی بھرتے جا رہے ہیں اور ان کے اندر میں نے ایک جوش ایک ولولہ پایا ہی اور اس کے ساتھ ہی مرکیوس کاٹو نے اپنے چوہے کے اندر سے پکے ہوئے انجیروں کا ایک خوشہ نکالا اور اسے اپنی سینٹ کے ارکان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا ادھر دیکھو رومنوں کے فرزندوں جو قوم اس طرح کے پھل پیدا کر کی خود بھی مستفید ہو سکتی ہے اور اوروں کو بھی بھیجتی ہے زیادہ دیر نہیں لگائے گی یہاں تک کہنے کے بعد مرکیوس کاٹو تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر وہ دوبارہ بولا اور کہنے لگا سنو رومن قوم کے فرزندوں اگر تم میری بات مانو اور اگر تم رومنوں کی بقا چاہتے ہو اور جس سرزمین میں تم بیٹھے ہو اس پر اپنی ملکیت اپنی آزادی بحال رکھنا چاہتے ہو تو پھر کنانیوں کا مکمل طور پر صفایہ کر دو انہیں ختم کر دو دنیا سے انہیں نیستو نابوت کر دو اور اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر وہ تمہیں نیستو نابوت کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گی جو حالات میں نے کنانیوں کے اندر دیکھی ہی اگر وہ ویسے کے ویسے ہی رہی اور ہم نے ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا تو پھر لکھ رکھو کہ ان قریب ان کے درمیان کوئی اور ہینی بال اٹھے گا وہ بھی اٹیالی کا روح کرے گا اور اس وقت تک اٹیالی کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اٹیالی کی این سے این نہ بجا کر رکھ دیں لہذا میری قوم کے فرزندوں میری تم سے ایک ہی التماظ ہے کہ ان کنانیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو کہ اسے میں تمہاری بقا اور بہتری ہے مرکیوس کاٹو کی اس تقریر کے بعد رومن حکمرانوں نے کنانیوں کو واقعی صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اب رومنوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے شرقی وحشیوں کے بادشاہ میسے نیسا کو پیغام بھیجوایا کہ وہ کنانی علاقوں پر زورتار حملہ کر گی ان کے اندر گھستا چلا جائی اور جس قدر چاہی ان کے علاقوں پر قبضہ کر لی ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اگر کنانی اس کی سرکوبی کے لیے لشکر تیار کرتے ہیں تو وہ اس لشکر سے بھی ٹکرا جائی اور اگر وہ اس لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کنانیوں کے مرکزی شہر قرداجنہ کی طرف بڑھتا چلا جائے اور اس شہر کو نیستو نابوت کر کے کنانیوں کا افریقہ سے مکمل طور پر خاتمہ کر دے رومنوں نے میسے نیسا کو یہ بھی پیغام بھیجوایا کہ اگر کنانیوں کے مقابلے میں اسے شکست ہوتی ہے تو وہ پیچھے اپنے سہرائی حصے میں داخل ہو جائے اور کنانیوں کو اپنا تاقوب کرنے کا موقع فراہم کرتا جائے جب کنانی دور تک سہرائی میں اس کا تاقوب کریں تو پھر اپنے لشکر کا ایک حصہ ان کی پشت کی طرف بھیجوا کر راستے میں کھانے پینے کی جو بھی چیزیں میسر ہوں ان کا خاتمہ کر دی اس طرح کنانی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے سہرہ کے اندر قہد سالی کا شکار ہو جائیں گی اور ان کے لشکر کا خاتمہ ہو جائے گا جو آنے والے دنوں میں رومنوں اور میسے نیسا کا سامنا کر سکی اور اس کے بعد رومن خود ہی کنانیوں سے نمٹ لیں گی یہ پیغام ملنے کے بعد میسے نیسا نے کنانیوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کر دی تھی کنانیوں کو جب خبر ہوئی کہ میسے نیسا نے ان کے علاقوں پر حملہ کر دیا ہے تو انہیں پھر اپنے جرنیل حضروبال گسکو کو اپنے لشکر کے ساتھ تیار کیا اور میسے نیسا کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا اب دونوں ملکوں کی سرحد پر خوفناک جنگ ہوئی جس میں حضروبال نے میسے نیسا کو بترین شکست دی میسے نیسا بھاگ کھڑا ہوا حضروبال گسکو اس کا تاقب کرنی لگا اور پھر میسے نیسا حضروبال کو اپنی سہرائی حصے میں لے گھوسا اور دور تک حضروبال کے آگے آگے بھاگتا چلا گیا پھر حضروبال کو دور تک سہرہ میں لے جانے کے بعد میسے نیسا نے اپنے لشکر کا ایک حصہ اس کی پشت کی طرف بھیجوایا اور پیچھے سہرائی بستیوں اور قضبوں کے اندر جس قدر خوراک کا سامن مہیا ہو سکتا تھا ان سب کا خاتمہ کروا دیا گیا جس کے نتیجے میں حضروبال زیادہ عرصے تک سہرہ میں قیام نہ کر سکا کیونکہ اسے خوراک مہیا نہ تھی اور جلدی اس کا لشکر قہد کا شکار ہو کر بھوکوں مرنے لگا اس حالات میں میسے نیسا نے چاروں طرف اپنے لشکر بھائلا کر سہرہ کی اندر قہد زدہ کنانیوں پر شبکون مارنے شروع کر دیئے تھی اب کنانیوں کی مزید بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے اندر وبائی امراض بھی پھوٹ پڑے تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضروبال غسکو نے میسے نیسا سے صلاح کی درقوازت کی میسے نیسا نے بھاری تعوان جنگ آئیت کرتے ہوئے حضروبال کی صلاح کی پیشکش کو قبول کر لیا میسے نیسا کو یہ رقم ادا کر دی گئی اور حضروبال جب اپنے شبکون اور وبائی امراض سے بچے کچھ لشکر کے ساتھ کرتاج نہ پہنچا تو کرتاج نہ کے لوگ اس پر اس خدر سخت ناراض اور برہم ہوئے کہ اس نے اپنی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا تھا گلی کوچوں میں لوگ حضروبال کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کرنے لگی یہاں تک کہ کنانی حکمرانوں کو اپنے عوام کے سامنے جھکنا پڑا اور حضروبال کو موت کی سزا سنا دی لیکن ابھی عملاً اسے یہ سزا نہ دی گئی تھی دوسری طرف رومانوں نے کنانیوں کو صفحہ ہستے سے مٹانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی تھی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا بیڑا اور ایک بہت بڑا جرار لشکر تیار کیا اس بہری بیڑے اور لشکر کی کمانداری کے لیے انہوں نے جن دو جرنیلوں کا انتخاب کیا تھا ان میں سے ایک کا نام مانیلیوس تھا اور دوسرے کا نام سنسرینیوس تھا رومان حکمرانوں نے ان دونوں جرنیلوں کو تاقید کی کہ ان حالات میں کنانی ضرور ان کے پاس آ کر صلاح کی گفتگو کریں گے اور اپنے معاملات ہمارے ساتھ نمٹانی کی کوشش کریں گی دونوں جرنیلوں کو واضح کر دیا گیا گی رومان حکمران چاہے جس قسم کی شرائط بھی کنانیوں کے ساتھ ظاہراں تائی کرتے رہی لیکن حاتمی فیصلہ یہی ہے کہ کنانیوں کو کسی بھی صورت زندہ نہیں رہنے دینا ہے ان کا خاتمہ کرنا ہی اور ان کے مرکزی شہر قرداجنہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اس پر حل چلا دیے جانے چاہیے اپنے حکمرانوں کی طرف سے یہ ہدایت ملنے کے بعد رومانوں کے دونوں جرنیلوں مانیلیوس اور سنسرینیوس اپنے لشکر اور بحری بیڑے کے ساتھ اٹیلی سے افریقی ساحل کی طرف کوچ کر گئی تھی یوناف اور بیو سا دونوں میان بیوی نے ابھی نیل کے کنارے سرائے میں قیام کر رکھا تھا ایک روز دونوں میان بیوی اپنے کمرے میں بٹھے تھی کہ ابلکہ نے یوناف کی گردن پر لمز دیا یوناف فوراں چوکن نہ ہو گیا اور اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بیو سا بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی پھر ابلکہ کی کھن کھناتے ہوئے خوشکن آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی سنو یوناف تم کب تک اس سرائے میں پڑے رہ ہوگی میں تمہارے لیے دو خبریں لے کر آئی ہوں ایک خبر بری ہے اور دوسری اچھی ہے بری خبر یہ ہے کہ کنانیوں نے اپنے جرنیل اور تمہارے دوست ہینیبال کو اٹیلی سے طلب کر لیا تھا اور رومانوں نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے کنانیوں کو ایک جنگ میں مبتلا کیا یہ جنگ افریقہ میں زاما کے مقام پر ہوئی جس میں بدقسمتی سے بھرے حالات اور اپنے ساتھیوں کی کمزوری کی وجہ سے ہینیبال کو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی اس جنگ میں پسپائی کے نتیجے میں رومانوں نے کنانیوں پر بیجا شرائط آئید کر دی جس کے نتیجے میں کنانی ہینیبال سے خفا ہوئی پر ہینیبال نے پھر اپنی قوم کو اپنی طاقت بحال کرنے کا مشورہ دیا کنانیوں نے ایسا کیا تو رومانوں نے کنانیوں سے ہینیبال کو طلب کر لیا ہینیبال بیچارہ اپنے آبائی شہر کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے وہ شام کے حکمران انٹیوکس کی طرف گیا اور وہاں بھی رومانوں نے اسے ٹکنے نہ دیا تھا پھر وہ آرمنیہ کی طرف چلا گیا وہاں اس بیچارے نے زہر کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا یہاں تک کہنے کے بعد ابلی کا جب خاموش ہوئی تو یوناف بولا اور کہنے لگا سنو ابلی کا یہ تو تم واقعی ایک بہت بری خبر لے کر آئی ہو جہاں تک ہینیبال کا تعلق ہے وہ میرا ایک بہترین دوست ہی نہیں تھا بلکہ وہ ایک بےمثال دوست اور دنیا کا عظیم ترین جرنیل اور شریف النفس انسان تھا اس کی موت نے مجھے واقعی غمزدہ کر دیا ہے پر یہ تو کہو کہ تم میرے لیے دوسری خبر کیا لے کر آئی ہو اس پر ابلی کا پھر بولی اور کہنے لگی خبر عارب نبیتہ سترون اور ضروع سے متعلق ہے اس پر یوناف چونکا اور ابلی کا سے پوچھنے لگا کہ تم بتا سکتی ہو کہ وہ چاروں ان دنوں کہاں ہیں اس پر ابلی کا پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی سنو یوناف افریقہ کے کالہہاری کے شمالی کناروں پر ایک کوہستانی سلسلہ ہے اس کوہستانی سلسلے سے بارش اور چشموں کا پانی اتر کر شمال کی طرف مگدی کاوی کے کھارے پانی کی جھیل اور اوکا وانگو کے دلدلی علاقوں کی طرف جاتا ہے جبکہ بارش کا جو پانی جنوبی حصے میں کوہستانی سلسلے سے اتر کر میدانوں میں پڑھتا ہے یہ کالہہاری کے بیچو بیچ ایک دریا کی صورت اختیار کرتا ہوا جنوب کی طرف بڑھتا ہے اور اس دریا کا نام بھی کانگ ہے اور اسی دریا کے کناری کانگ نام کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور اسی شہر کے مشرق میں دریا کانگ کے کناری ایک سرائے میں عارب اور نبیتہ نے قیام کر رکھا ہی اس پر یوناف پھر بھولا اور پوچھنے لگا اور سطرون اور ضروع کہاں ہی اس پر ابلی کا پھر کہنے لگی جس کوہستانی سلسلے سے دریا کانگ نکل کر ایک دھار کی صورت میں سہرائے کالہ ہری کے اندر بہتا ہی اسی کوہستانی سلسلے کے ایک غار میں ازازیل نے سطرون اور ضروع کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہی تاکہ وہ پھر اپنی پہلی سی قوت اور طاقت بحال کر لیں ابلی کا کے اس انکشاف پر یوناف خوش ہو گیا تھا پھر وہ ابلی کا کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو ابلی کا تم نے مجھے بہترین اطلاعات فراہم کی ہیں میں آج ہی نہیں بلکہ ابھی سہرائے کالہ ہری کے اس کوہستانی سلسلے کی طرف جاؤں گا اور وہاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے سطرون اور ضروع پر بھی ضرب لگاؤں گا اور پھر دریائے کانگ کے کناری عارب اور نبیتہ کے ذہن کی صفائی بھی کروں گا اس پر ابلی کا پھر بولی اور کہنے لگی سطرون اور ضروع پر وارد ہوتے وقت محتاج ضرور رہنا اس لیے کہ ازازیل کا کوئی نہ کوئی ساتھی ان دونوں کی حفاظت پر مقرر ہوتا ہے لہٰذا تم ان پر وارد ہوتے ہوئے احتیاط سے کام لینا بہرحال تم فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں جو ہی تم سطرون ضروع یا عارب اور نبیتہ کے خلاف کاریوائی کروگی میرا تمہیں پورا تعاون اور حمایت حاصل ہوگی ابلی کا کے اس جواب پر یوناف اور بیوسا دونوں خوش ہو گئی تھی پھر دونوں میامیوی اپنی سرقوتوں کو حرکت میں لائی اور سفید نیل کی اس سرائے سے وہ افریقہ کے سہرائے کالہ ہاری کی طرف کوچھ کر گئی تھی اور دوسری طرف رومنوں کے دونوں جرنیلوں مانی لیوس اور سنسرینیوس اپنے بحری بیڑے اور لشکر کے ساتھ قرداجناہ کے ساحل پر پہنچ گئی تھی کنانی حکمرانوں کو جب خبر ہوئی کہ رومن بحری بیڑا ساحل سے آلگا ہی اور اس سے ایک جرار لشکر ساحل پر خیمزن ہو گیا ہی تو حکمرانوں نے یونانی لشکریوں کے جرنیلوں سے آنے کی وجہ پوچھی اس پر یونانی جرنیلوں نے کنانی حکمرانوں کے لیے کہلا بھیجا کہ وہ ایک وفد ان کی طرف بھیجوائیں تاکہ ان کے ساتھ باتچیت کی جا سکی کیونکہ کنانیوں نے ان شرائط کی خلاف ورزی کی ہے جو ان کے اور رومنوں کے درمیان دائے پائی تھی اس پر کنانی حکمرانوں نے اپنا ایک وفد رومنوں کے جرنیل مانیلیوس اور سنسرینیوس کی طرف بھیجوا دیا تھا کنانیوں کا وفد جب رومن جرنیلوں کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے وفد کو اپنے سامنے بٹھایا پھر مانیلیوس نے مخاطب ہوتے ہوئے کہنا شروع کیا سنو کنانیوں کے نمائندوں تم جانتے ہو کی تمہاری قوم نے افریقہ کے شرقی وحشیوں کے بادشاہ میں سے نیسا کے خلاف جنگ چھیڑ کر ان شرائط کی کھلی خلاف ورزی کی ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان دائی پائی تھی اسے بنا پر تم سے باز پرس کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہی لہذا تمہیں اپنا پابند رکھنے کے لیے ہمیں مزید کچھ شرطیں تم پر آئیت کرنے کے لیے کہا گیا ہی اس پر وفد کے ایک آدمی نے مانیلیوس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا وہ کون سی شرائط ہیں جو تم ہم پر آئیت کرنا چاہتے ہو اس پر رومن جرنیل مانیلیوس پھر بولا اور کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس جس قدر اسلحہ اور جنگی ہتھیار ہیں وہ سب ہمارے حوالے کر دیے جائیں دوسری شرط یہ ہے کہ تم لوگ قرداجنا شہر خالی کر دو شہر خالی کرتے وقت تم لوگ اپنے گھروں کا سارا سامان اور نقدی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو شہر سے نکل کر تم کسی بھی جگہ آباد ہو سکتے ہو یہ جگہ سمندر سے کم از کم دس میل کے فاصلے پر ہونی چاہیے یہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم تجارت پیشہ لوگ ہو سمندری تجارت سے تم لوگوں نے بے شمر دولت حاصل کی ہے اور اسی دولت کی بنا پر تم لوگوں نے رومنوں کے خلاف جنگوں کا سلسلہ شروع کیا تھا اسی دولت کی بنا پر تم لوگوں نے سسلی کارسیکہ اور سارڈینہ کو بھی اپنا مطی اور فرمام بردار بنا لیا تھا لہذا ہم نہیں چاہتے کہ یہ صورتحال پھر دھرائی جائے اور ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے تم لوگ سمندر سے دور رہ کر بحری تجارت نہیں کرو گی بلکہ کھیتی باڑی کرو گی اس لیے کہ کھیتی باڑی تمہارے لیے نہایت سود مند اور بہتر رہے گی اور ہماری چوتھی شرط یہ ہے کہ قرداجنا شہر کو خالی کرنے کے بعد اسے زمین بوس کر کی اس پر حل چلا دیا جائے گا تاہم کنانیوں کی حیثیت سے تم لوگ آزاد رہو گی اور سنو کنانیوں کے فرزندوں تم اس شہر قرداجنا کی دیواروں اس کے مکانوں اور اس کی عمارتوں کی وجہ سے کنانی نہیں ہو بلکہ تم پیدائشی کنانی ہو اس شہر کے تباہ ہو جانے کے بعد بھی تم آزاد کنانی کے طور پر زندگی بسر کرتے رہو گی بس یہی ہماری شرائط ہیں امید ہے کہ تم ان شرائط کو ماننے پر رضا مند ہو جاؤ گی یہاں تک کہنے کے بعد رومن جرنیل مانی لیوس جب خاموش ہوا تو ایک کنانی سردار اٹھا اور دونوں جرنیلوں کو مخطب کر کے وہ کہنے لگا تھا ہم لوگ اپنی قوم کا نمائندہ وفد ضرور ہیں لیکن اس حالت میں نہیں کہ جو شرائط تم لوگوں نے آئیت کی ہیں انہیں قبول یا رد کر دینے کا فیصلہ کر دیں تمہاری شرائط لے کر ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو وہ فیصلہ کریں گے اس سے تمہیں آگہ کر دیا جائے گا دونوں رومن جرنیلوں نے اس فیصلے سے اتفاق کیا اور پھر وہ کنانیوں کا وفد ساحل سے اٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا دوسری طرف شہر کے لوگ اپنے وفد کا بڑی بیچینی سے انتظار کر رہی تھی جو ہی یہ وفد شہر میں داخل ہوا اور لوگوں کے سامنے انہوں نے شرائط پیش کی تو لوگوں نے پوچھا تم ان شرائط کے متعلق کیا جواب دے کر آئے ہو اس پر ایک سردار کہنے لگا کہ ہمارا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ ان شرائط کو قبول کر لینا چاہیے اس پر لوگ ایسے برا فروختہ اور غزبناک ہوئی کہ انہوں نے وفد کے ان آرکان پر بھی حملہ کر دیا اور کچھ کو ہلاک اور کچھ کو زخمی کر دیا پھر لوگ ایک توفان کی صورت میں گلی کوچوں سے نکل آئی اور اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالنی لگی کہ رومنوں کی ان شرائط کو کسی صورت قبول نہ کیا جائے دلی کوچوں میں کیا مرد کیا عورتیں بلند آوازوں میں چیخ چیخ اور چلا چلا کر کہنے لگے تھے کہ ہمیں موت قبول ہے مگر رومنوں کے ہاتھوں اس طرح کی شرائط ہرگز قبول نہیں اپنے عوام کا جوش و غزب دیکھتے ہوئے کنانی حکمرانوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اب رومنوں کے ساتھ جنگ کے علاوہ اور کوئی چارائکار نہیں ہے اس لیے کہ ان شرائط کو تسلیم کرنا کنانیوں کی بڑی بدنامی اور زلت ہے لہذا اسی روز کنانی حکمرانوں نے شہر کے اندر ہنگامی صورت کا اعلان کرتے ہوئے رومنوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا کنانی حکمرانوں نے اپنے شہر کا دفاع کرنے کا پورا عظم کر لیا تھا حضربال گسکو جسے چند ہفتے پہلے موت کی سزا سنا دی گئی تھی اسے سزا نہ دی گئی تھی لہذا اسے فیل فور رہا کر دیا گیا اور اسے اس لشکر کا سالار عظم مقرر کیا گیا جس نے شہر کے باہر کاریوائی کرنا تھی ایک اور جرنیل کو شہر کے اندر لشکر تیار کر کی اندرونی حصے کی حفاظت پر معمور کر دیا گیا اس کے علاوہ ہتھیار تیار کرنے والوں کو جمع کیا گیا اور دن رات ہتھیار تیار کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا کنانیوں کے اندر ایسا جوش ایسا جذبہ بیدار ہو گیا تھا کہ کیا مرد کیا عورتیں سبھی بھٹیوں پر کام کرنے لگے تھے بڑے بڑے دیوتاؤں کے مندر اور ان سے ملہقہ مقدس امارتیں بھٹیوں اور کارخانوں میں تبدیل کر دی گئی تھی ہر روز ایک سو ڈھالین تین سو تلوارین اور منجنیقوں کی مدد سے پھینکے جانے والی ایک ہزار نیزے روزانہ تیار کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا منجنیقوں میں نیزے پھینکنے کے لیے جو رستے استعمال ہوتے تھی وہ گھوڑے کے بالوں سے تیار کیے جاتی تھی لیکن گھوڑے کے بال چونکہ اس قدر میسر نہ تھی اس لیے کنانی عورتوں نے بڑے عجیب اور انوکھے جذبے کا اظہار کیا کنانی عورتوں نے اپنے بال کٹ کٹ کر مہیا کرنے شروع کر دیئے اور التماس کی گئی کہ ان کے بالوں سے رسے بنا کر منجنیقوں میں استعمال کیے جائیں اور رومنوں سے اپنے شہر کا دفاع کیا جائے بڑا عجیب اور بڑا انوکھا سا جذبہ تھا جس کا اظہار اس موقع پر کنانی عورتوں اور مردوں کی طرف سے کیا جا رہا تھا قرطاجنہ شہر کے اردگرد جو مضبوط فصیل تھی وہ اپنی گولائی کے حساب سے کوئی اٹھارہ میل بنتی تھی یہ چیالیس فٹ اونچی تھی چونتیس فٹ کے قریب چوڑی تھی فصیل کے اندر جگہ جگہ چار منزلہ اونچے اونچے مینار بنے ہوئے تھے جن کے اندر رہ کر شہر کے محافظ حملہ آور دشمنوں پر نگاہ رکھ سکتے تھے قرطاجنہ شہر کی بندرگاہ کا بھی عجیب عالم بنا ہوا تھا شہر کی دو بندرگاہیں شمار کی جاتی تھی ایک اندرونی بندرگاہ اور دوسری بیرونی بیرونی بندرگاہ تجارتی جہازوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی اور اس میں سے اگر کوئی جہاز اندرونی بندرگاہ کی طرف آنا چاہی تو ایک ایک کر کے داخل ہو سکتا تھا اندرونی بندرگاہ بلکل شہر سے ملحقہ تھی اس بندرگاہ کے درمیان سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کے اردگرد کنانیوں کے جنگی جہاز کھڑے ہوتی تھی اور اس جزیرے کے اردگرد تقریباً دو سو بیس جنگی بحری جہاز کھڑے کیے جا سکتے تھی اس جزیرے میں کنانیوں کے امیر البحر کے لیے ایک بلند عمارت تعمیر کی گئی تھی جس کے اندر بیٹ کر امیر البحر قرطاجنہ کی طرف آنے جانے والے بحری بیڑوں کو غور سے دیکھ سکتا تھا اندرونی اور بیرونی بندرگاہوں کے درمیان ایک بلند دیوار تھی جس کی وجہ سے بیرونی بندرگاہ سے اندرونی بندرگاہ میں دیکھا نہ جا سکتا تھا شہر سے بیرونی بندرگاہ میں داخل ہونے کے لیے الاہدہ راستہ بنا ہوا تھا اندرونی بندرگاہ کو عموماً فوجی بندرگاہ بھی کہا جا سکتا تھا اور اس کی بڑی دیکھ بھال اور نگرانی کی جاتی تھی بڑی بندرگاہ سے چھوٹی بندرگاہ میں داخلے کو بند کرنے کے لیے سمندر میں زنجیریں تان دی جاتی تھی تاکہ کوئی باہر کی بندرگاہ سے اندرونی بندرگاہ میں داخل نہ ہو سکے دونوں رومن جرنیلوں مانیلوس اور سنسرینوس نے سمندر کے بجائی خوشکی کی طرف سے کرتاجنہ پر حملے کی ابتدا کی دونوں اپنے لشکر کو اس شہر کے فصیل کے قریب لے آئی اور پھر قریبی جنگل سے جو سب سے بڑے سب سے پرانے مضبوط اور موٹے درخت تھی انہیں کاتا گیا اور ان کے مضبوط تنوں کے سامنے لوہے کے بڑے بڑے مینڈھے کے سر نصب کرا دیے گئے تھی ان شہیتروں کو خاص مقصد کے لیے تیار کردہ بڑے رتھوں پر نصب کر دیا گیا تھا اور پھر یہ جنگی رتھ جن کے اوپر لوہے کے بڑے بڑے مینڈھے کے سروں کو شہر کے فصیل کے ساتھ ٹکرانے کا لائیہ عمل تیار کیا گیا تھا جن دو جنگی رتھوں پر وہ مینڈھے کے سر لگے تھی اور شہیتر نصب کر دیے گئے تھی ان دونوں ہی جنگی رتھوں پر تقریباً چھے چھے ہزار جوانوں کو مقرر کر دیا گیا پھر رومن جرنیلوں نے حکم دیا کہ ان جنگی رتھوں کو پوری قوت سے آگے کی طرف دوڑاتے ہوئے بار بار اسے شہر کے فصیل کے ساتھ ٹکرایا جائے یہاں تک کہ فصیل کے اندر ایک ایک شگاف پیدا ہو گیا اور دونوں رومن جرنیلوں نے اس بڑے شگاف کے ذریعے سے اپنے لشکر کے ساتھ قرطاجنہ شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی لیکن جو ہی وہ ان شگافوں کے اندر سے شہر میں داخل ہوئے ایک توفان ایک انقلاب ایک واویلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اس لیے کہ مسلح کنانی آندھی توفان اور آگ کے شولوں کی طرح آگے بڑھے اور اس خونخواری اور جانی ساری سے وہ رومنوں پر حملہ آور ہوئے تھے کہ ان انگینت رومنوں کو اس شگاف کے اندر انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور باقی رومن شگاف سے نکل کر شہر سے بھاگ گئے اور اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے اس طرح کنانیوں نے رومنوں کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا اور جو شگاف انہوں نے ڈالا تھا اسے بہت جلد پور کر کے وہ فصیل کو پہلی حالت پر لے آئے تھے اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ دونوں رومن جرنیل بار بار مختلف جگہوں پر فصیل کے ساتھ منڈے کے سر ٹکراتے وہاں شگاف کرتے اور پھر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے لیکن جس جگہ بھی وہ فصیل کے اندر شگاف کر کے فصیل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے اسی جگہ سے کنانی ایسی جانیساری سے حملہ آور ہوتے کہ رومنوں کو شہر میں داخل ہونے کی حمد و جورت ہی نہ ہوتی اور ہر دفعہ انہیں اپنے بے شمار ساتھیوں کے مرنے کی قربانی دینا پڑتی اس طرح جب دن پر دن گزرنے لگے تو دونوں رومن جرنیل قرداجنہ کی فتح سے متعلق مایوس ہونا شروع ہو گئے تھی اور جب انہوں نے اندازہ لگایا کہ قرداجنہ کو فتح کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تو انہوں نے اپنے قاسد افریقہ کے شرقی اور وحشیوں کے بادشاہ میسینیسا کی طرف بھیجوائے اور قرداجنہ کو فتح کرنے کے لیے اس سے مدد طلب کی اور یہ رومن قاسد جس روز میسینیسا کے پاس پہنچے اسی روز میسینیسا ایک لمبی بیماری کے باعث مر گیا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا گلوسا اس کا جانشین بنا تھا اور تخت پر بھٹتے ہی گلوسا نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اس لشکر کو وہ لے کر قرداجنہ اور رومنوں کے ساتھ مل گیا تاکہ رومنوں کے لیے قرداجنہ کو فتح کیا جا سکی مانیلیوز سنسرینیوز اور گلوسا مل کر قرداجنہ شہر پر مختلف جگہوں پر حملہ آور ہوتی رہی لیکن ہر بار کنانی حمد و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں شکست دے کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دی تھی اس طرح شرقی وحشیوں کے نئے بادشاہ گلوسا کے اپنے لشکر کے ساتھ رومنوں سے آم ملنے کے باوجود بھی رومن اپنے آپ کو کنانیوں کے سامنے بے بس اور مجبور محسوس کرنے لگے تھی رومن حکمرانوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے جرنیل مانیلوس اور سنسرینیوز گلوسا کے ملنے کے باوجود بھی قرداجنہ کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہی تو وہ بڑے مایوس ہوئے تاہم وہ قرداجنہ کو ہر صورت میں فتح کر کے تباہ و برباد کر دینا چاہتے تھی لہٰذا انہوں نے ایک اور بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو انہوں نے اپنے دو جرنیلوں پلاسیو اور منسی نوس کی سرکردگی میں اٹالی سے قرداجنہ کی طرف روانہ کیا اور پھر یہ بھی پہلے لشکر سے آن ملا تھا اس طرح چار رومن جرنیل اور شرقی وحشیوں کا بادشاہ گلوسا پانچوں مل کر قرداجنہ پر حملہ آور ہوئے ایک بار انہوں نے مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو کر شہر کے فصیل اپور کر کی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی لیکن پانچوں سمت سے کنانیوں نے کچھ ایسا شاندار بے مثل دفاع کیا کہ چاروں رومن جرنیل اور گلوسا کو بترین حالات کا سامنا کرنی اور اپنے بے شمار ساتھیوں کا نقصان اٹھانے کے بعد بھی پیچھے ہٹ جانا پڑا تھا اب حالات ابتر ہونے لگے تھی وہ پانچوں مل کر بار بار شہر پر حملہ آور ہوتے رہی اس طرح دن پر دن گزرنے لگے اور رومن قرداجنہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے رومن حکمران بڑی بے چینی سے قرداجنہ کے فتح ہونے کا انتظار کر رہی تھی لیکن جب قرداجنہ کی فتح کی کوئی خبر نہ آئی اور ہفتوں پر ہفتے اور مہینوں پر مہینے گزرنے لگے تب رومن حکمران بڑے مایوس ہوئے لیکن وہ قرداجنہ کا محاصرہ بھی ترق نہ کر سکتے تھی لہٰذا انہوں نے ایک اور لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو انہوں نے اپنے نامور جرنیل سی پی او کی سرکردگی میں دیا یہ یہی سی پی او تھا جس کے مقابلے میں افریقہ میں ہینیبال کو اپنے ساتھیوں کی غلطی کی وجہ سے پسپا ہونا پڑا تھا اور اب یہ سی پی او ایک بہت بڑا لشکر لے کر اٹیالی سے افریقہ کی طرف روانہ ہوا اور رومن حکمرانوں نے ایک اور جرنیل لائلیوز کو اس کا ماتحد بنا کر روانہ کر دیا تھا اس طرح سی پی او اور اس کا ماتحد جرنیل لائلیوز بھی اپنے لشکر کو لے کر قرداجنہ شہر پہنچ گئے تھی اب ہر طرف سے قرداجنہ پر حملے ہونا شروع ہو گئے تھی سی پی او نے یہ تاریخہ اختیار کیا کی چاروں جرنیلوں کو اس نے خوشکی کی طرف سے قرداجنہ پر حملہ آور ہونے کیلئے کہا جبکہ وہ خود اپنے ساتھی جرنیل لائلیوز کے ساتھ قرداجنہ کی بندرگاہ کی طرف سے حملہ آور ہوا تھا اب سات جرنیل سات مختلف لشکروں کے ساتھ قرداجنہ شہر پر ٹوٹ پڑے تھی جبکہ ان کے مقابلے میں کنانیوں کا اکیلہ اور تنہا جرنیل حضر بالگسکو شہر کی حفاظت کر رہا تھا آخر رومن کئی جگہ سے شہر کی فصیل کو گرانے میں کامیاب ہو گئی اور شہر میں وہ گھس پڑی اور دوسری طرف سے سی پی او اور اس کا نائب جرنیل اس شہر کی بندرگاہ کی طرف سے شہر میں داخل ہو گئی تھی اب شہر کے اندر افراتفری کا عالم بھرپا ہو گیا تھا اس لیے کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد رومنوں نے اندھا دھن لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا بچے بوڑھوں اور عورتوں تک کو انہوں نے معاف نہ کیا گلیاں انہوں نے قون سے بھر دی مکانوں اور عمارتوں کو انہوں نے آگ لگانا شروع کر دی تھی پس رومنوں کے شہر میں داخل ہونے کے باعث شہر میں آگ اور خون کا ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا تھا قرطاجنہ شہر کے لوگوں کا رومنوں نے جی بھر کر قتل عام کیا تھا تقریباً پچاس ہزار مرد عورتیں بال دیوتا کے مندر میں آجما ہوئے تھے ان پچاس ہزار افراد میں حضروبال کی بیوی اور اس کے دو بچے بھی شامل تھے یہ مندر کئی منزلہ تھی اور لوگ اس میں پناہ لے کر اپنی آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے تھی رومن جرنیل بھی شہر کی مختلف عمارتوں کو آگ لگاتے اور لوگوں کا قتل عام کرتے ہوئے اس مندر کے سامنے آن رکے تھی دوسری طرف کنانیوں کے جرنیل حضروبال نے جب دیکھا کہ اب مقابلہ کرنا بے سود ہے اور وہ کسی بھی صورت شہر کے وقار کو بحال نہیں کر سکتا تو وہ رومنوں کے جرنیل سی پیو کے سامنے حاضر ہوا اپنی تلوار اس نے سی پیو کے قدموں میں ڈال دی اور اس سے امان طلب کی سی پیو کنانیوں کے جرنیل حضروبال کی دلیری جرت اور شجاعت کا بڑا معتارف تھا لہذا اس نے حضروبال کی جان بخشی کر دی اور جس وقت حضروبال اپنی تلوار سی پیو کے قدموں میں رکھ کر اس سے امان طلب کر رہا تھا اس وقت اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بال دیوتا کے مندیر کی اوپری منزل پر کھڑی ہوئی بڑے دلشکن انداز میں یہ سارا منظر دیکھتی جا رہی تھی رومن ایسے خونخوار ایسے وحشی اور ایسے انسان گزیدہ اور ایسے بے حص ثابت ہوئے تھی کہ بال دیوتا کا وہ مندیر جس کے اندر پچاس ہزار کنانیوں نے پناہ لے رکھی تھی جن میں زیادہ تر بچے عورتیں اور بوڑھے شامل تھی رومن جرنیل سی پیو نے اس مندیر کو آگ لگانے کا حکم دے دیا اس کے حکم پر آنن فانن رومن سپاہی حرکت میں آئی اور اس مندیر کو آگ لگا دی جس وقت مندیر نے آگ پکڑی تھی اس وقت حضر بال کی بیوی جو مندیر کی سب سے اوپر کی منزل پر کھڑی تھی اپنی بلند آواز میں رومن جرنیل سی پیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی سن رومنوں کے جرنیل سی پیو میں اور میری قوم کے لوگ جانتے ہیں کہ تم کس قدر دلیر بہتر اور شوجاہ ہو کیا تم لوگ اس وقت کو بھول گئے جب کنانیوں کا سپور جب میری قوم کا فرزند عظیم ہے نیبال لگاتار تیرہ برس تک تمہارے ملک اٹالی میں تمہارے شہروں پر قبضہ کیے رہا تھا وہ تقریب و موت کی قوت زمین کی زرخیزی موسموں کی تبدیلی بن کر تمہارے ہر شہر پر وارد ہوتا رہا وہ بے مثل جرنیل وہ عظیم انسان جو اپنی قوم کا محرم اور ہمراز اور جمال و جلال تھا وہ ایک طویل عرصہ تم لوگوں پر علم انگیزی اور آندھیوں کے طوفان اور ریت کے بھگولوں کی طرح حملہ آور ہوتا رہا اور تم لوگوں کو کسی بھی مقام پر اس سے ٹکرا کر اس کے خلاف کامیہ بھی حاصل نہ ہوئی تھی لہذا تمہارے ملک اٹالی میں داخل ہونے کے بعد اس نے جس شہر میں جس قضبے کا بھی رخ کیا تھا اسے اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق زیر کیا تمہارے ایک نہیں بایک وقت چار چار لشکروں کو میرے اس عظیم ہموطن نے بترین شکستیں دی تھی یہاں تک کہنے کے بعد حضروبال کی بیوی رکی اور پھر دوبارہ سی پیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی سنو رومنوں کے جرنیل سی پیو قسم مجھے کنانیوں کے دیوتاؤں کی اب بھی اس موقع پر میرا وہ عظیم بھائی ہینیبال موجود ہوتا اور میرے قوم اسے کوئی مناسب لشکر مہیا کر دیتی تو قسم دیوتاؤں کی وہ تم پر موسم سرما کی آنڈھیوں برفباری کے توفانوں کی طرح حملہ اور ہوتا اور تمہارے لیے وہ اندرائن کی طرح کڑوا اور کوہستانوں جیسا سخت جان ثابت ہوتا وہ رات کے رجال کی طرح تم پر حملہ اور ہوتا تمہیں بترین اور زلطامی شکست سے دوچار کرتا اور تم سب جرنیلوں کی حالت اپنے سامنے سردی کی طویل راتوں میں طاقت کی داستانوں جیسی بنا کر رکھ دیتا کاش کہ میرا وہ عظیم و عزیز بھائی ہے نیبال میری قوم کا وہ پورا عظمت سپود کنانیوں کا وہ دھلیر اور بے مثل جرنیل اس موقع پر موجود ہوتا تو پھر میں تم سب رومن جرنیلوں کو باعل دیوتا کی اسی مندر کی چھت پر کھڑے ہو کر بتاتی کہ کنانی کس طرح گزشتہ سات سدھیوں سے ان سرزمینوں میں عظمت اور جلال کے ساتھ حکمرانی کرتے چلے آئے ہیں رومن جرنیل سی پی او سے ہٹ کر حضروبال کی بیوی نے حضروبال یعنی اپنے شوہر کو مخطب کرتے ہوئے کہا سنو حضروبال تم میرے شوہر اور میرے ان دو بچوں کا باپ ہونے کی دعوے دار ہو جو اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں میں آج تک تمہاری خدمت کرتی رہی ایک بیوی کی حیثیت سے تم سے محبت کرتی رہی اس لیے کہ تم دلیر شجاہ ہو تم وطن پرست ہو اور تم قوم کے بڑے ہمدرد اور مہربان تھی لیکن تم نے رومن جرنیل سی پی او کے سامنے ہتیار ڈال کر کنانیوں کے اندر ایک بدترین اور زلطامیز مثال پیش کی ہے اور سنو تھوڑی دیر تک میں اپنے بچوں کے ساتھ مندر میں لگی آگ میں کود جاؤں گی لیکن کودنے سے پہلے میں تم پر ایک انکشاف کر دوں کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تم نے وطن کے ساتھ دشمنی کنانی قوم کے ساتھ غدداری کی ہے کاش تم لڑتے ہوئے ان رومنوں کے ہاتھوں مارے جاتی تو میں تمہاری خونہ لود مردہ پیشانی کو بوسا دے کر فخر محسوس کرتی سنو حضر عبال میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور تمہیں بشارت دیتی ہوں کہ تم سیدھا جہنم واسل ہوگی اس کے ساتھ ہی حضر عبال کی بیوی خاموش ہو گئی اور پھر اس نے اپنے دونوں بچوں کو پکڑ کر آگ میں پھینک دیا تھا اور ان کے پیچھے خود بھی آگ میں کود کر اپنے آپ کا خاتمہ کر گئی تھی یہ سارا منظر دیکھ کر رومنوں کے سر شرمندگی اور خجالت میں جھوک گئی تھی اور کچھ رومن لشکری ایسے بھی تھی جو اس منظر کی تاب نہ لاسکے تھی اور مو پھیر کر سسک سسک کر رونے لگے تھی کرتاجنہ کی فتح کے بعد رومنوں نے شہر کو گرا کر زمین بوز کر دیا تھا پھر شہر کو دباہ و برباد کرنے سے قبل رومنوں نے لشکر کو جی بھر کر لوٹنے کا حکم دے دیا تھا اور شاہی خزانے اور مندیروں کے اندر جس قدر دولت تھی وہ رومن حکومت کے حوالے کرنے کے لیے ایک جگہ جمع کر لی گئی تھی باقی ہر شئے رومن لشکریوں نے لوٹ لی تھی اس طرح گزشتہ ساتھ صدیوں تک افریقہ میں اپنی پوری آن و بان اور شان و شوقت کے ساتھ قائم رہنے والا کنانیوں کا یہ شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا اس شہر نے بڑی بڑی اقوام کو اپنے ساتھ مفتوح اور زیر ہوتے ہوئے دیکھا رومنوں نے جب اس شہر کو تباہ برباد کیا تو انہیں دوسری اقوام کے وہ بڑے بڑے بودھ بھی ملے جو ان سب اقوام کو واپس کر دی گئے ان میں زیادہ مشہور سسلی میں اگریجنٹم شہر کا دیوتا تھا جس کی شکل سامکی سی تھی اور پھر سجستہ شہر کی دیوی ڈیانہ کا بھی بہت بڑا قابل دید اور قابل ذکر بودھ تھا والوں کو واپس کر دی گئے قدرت کو شاید اس شہر کا زیادہ عرصہ گمنامی میں پڑے رہنا منظور نہیں تھا اس لیے کہ اس کی تباہی اور بربادی کے صرف بیس سال بعد ہی ایک رومن جرنیل گریگ جوس نے اس جگہ ایک بستی آباد کی اور چھ ہزار لوگوں کو یہاں اس نے آباد کروا دیا تھا پھر یہ بستی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ رومن حکمران جولیس سیزر اور آگسٹس نے اپنے اپنے دور میں اسے خوب ترقی دی اور پھر یہ پہلے جیسی شانو شوقت والا شہر بن گیا لیکن رومنوں نے اس شہر کا نام رومنوں کا قرداج نہ رکھ دیا تھا اور اس طرح رومنوں کی ہاتھوں قنانیوں کا افریقہ سے خاتمہ ہو گیا تھا یوناف اور بیو سا ایک روز صبح ہی صبح سہرہ کالہہری کے شمالی کوہستانی سلسلے کے اوپر نمدار ہوئے تھے اس وقت سورج مشرق کی طرف سے دلو ہوتا ہوا کوہستانی سلسلے کی بلند چوٹیوں کو روشن کرتا جا رہا تھا کوہستانی سلسلے کے اوپر کھڑے ہی کھڑی یوناف اور بیو سا نے پہلے کوہستانی سلسلے کے شمالی حصے کی طرف دیکھا جہاں دو دریا نکل کر شمال کی طرف بڑھتی تھی ایک مگدی کاوی کے کھارے پانی کی جھیل کی طرف اور دوسرا اوکا وانگو کے دلدلی علاقے کی طرف جا رہا تھا تھوڑی دیر تک یوناف اور بیو سا ان دونوں دریاؤں کا جائزہ لیتی رہی پھر انہوں نے جنوب کی طرف دیکھا جہاں حد نگاہ تک پھیلے ہوئے سہرائے کالہاری کے اندر دریائے کانگ تک پتلی سی ایک لکیر کی صورت اختیار کرتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا تھوڑی دیر تک دونوں میان بیوی اس ماحول کا جائزہ لیتی رہی پھر شاید یوناف بیو سا کو مخطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے ابلکا نے اس کی گردن پر اپنا ریشمی لمز دیا پھر اس کی حسین آواز یوناف کی سمات سے ٹکرائی سنو یوناف میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لے کر آئی ہوں جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ عارب اور نبیتا نے دریائے کانگ کے کناری کانگ نام کے شہر کی ایک سرائے میں خیام کر رکھا ہے اور سہرائے کالہری کے ان شمالی کوہستانی سلسلوں کے ایک غار میں ازازیل نے سطرون اور زروعہ کو زنجیروں سے جکڑ دیا ہے لیکن اب میں تم سے یہ کہوں کہ شاید ازازیل کو میرے اور تم میان بیوی کے ادھر آنے کی خبر ہو گئی ہے لہذا عارب اور نبیتا کانگ شہر سے نکل کر دریائے سادہ کے کناری اپنے محل کی طرف چلے گئے ہیں جبکہ ازازیل اور اس کے ساتھیوں نے سطرون اور زروعہ کو کہیں اور منتقل کر دیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد جب ابلکہ خاموش ہوئی تو یوناف مسررت اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا سنو ابلکہ عارب اور نبیتا کا یہاں سے نکل کر دریائے سادہ کے کناری اپنے محل کی طرف چلے جانا اور ازازیل اور اس کے ساتھیوں کا سطرون اور زروعہ کو کہیں اور منتقل کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے کام انہوں نے ہم سے ڈرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے کیے ہیں اور یہ صورتحل یقینا ہماری ان پر فتح اور کامیابی کی ایک دلیل ہوگی لہذا ابلکہ جب یہ نامراد شیطانی قوتیں خود ہی اپنی شکست تسلیم کر کے میدان چھوڑ چکی ہیں تو میرے خیال میں اب مجھے مزید ان کا تاقب نہیں کرنا چاہیے یہاں ابلکہ نے فوراں یوناف کی بات کارتے ہوئے کہا تمہارا اندازہ درست ہے یوناف اس پر یوناف بولا اور پوچھنے لگا اگر ایسا ہے تو ہم یا بیوی کو کی دھر کا روح کرنا چاہیے اس پر ابلکہ پھر کہنے لگی سنو یوناف پہلے تمہیں قرتاجنہ شہر سے باہر ایک سرائے میں قیام کر رکھا تھا لیکن اب حالت وہاں ایک سر بدل گئی ہے رومیوں نے قرتاجنہ شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے اسے زمین بوس کر دیا ہے اب وہاں تمہارے قیام کرنے اور ٹہرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی یہ خبر سن کر یوناف نے فوراں ابلکہ کی بات کاٹی اور کہنے لگا سنو ابلکہ یہ سب کچھ کنانیوں کی سستی اور بے حصی کی وجہ سے ہوا ہے اگر یہ لوگ بروقت اپنے نامور جرنیل ہینیبل کو اٹیالی میں رسد اور کمک پہنچاتی تو ہینیبل ضرور پورے اٹیالی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتا اور رومنوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیتا لیکن کنانی حکمرانوں نے ہینیبل کی طرف کوئی دھیان نہ دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا گی وہ بیچارہ بے وطنی اور قسم پورسی کی حالت میں اپنی جان سے گزر گیا اب کنانیوں کی اسی بے حصی اور غیر ذمہ دارانہ حرکت کا یہ نتیجہ نکلا کہ رومنوں کو ان پر غالب آنا تھا اور انہیں افریقہ سے نیست و نابوت کرنا چاہیے تھا بہرحال جو بھی قوم اپنی ستود اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں کرتی اس کا انجام کنانیوں جیسا ہی ہوتا ہے کنانیوں کے پاس بے شمار دولت تھی ان کے پاس ذرائع آمدنے کے بعد انگینت وسائل تھی جنہیں یہ بروئے کار لاکر یقیناً ہینیبل کو ایک بہت بڑا لشکر وسیع رسط کے ذرائع مہیا کر سکتے تھی لیکن ان کنانیوں نے کچھ نہیں کیا بہرحال جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ایسی فصل تھی جس کا بیج ان کنانیوں نے خود بویا تھا اب کہو کہ ہمیں کدھر کا روح کرنا چاہیے ابلی کا پھر بولی اور کہنے لگی سنو یوں ناف فرانس سے تعلق رکھنے والے وحشی گال قبائل کو اپنے سامنے زیر کرنی اور اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی کنانیوں کو افریقہ سے نزتوں نابود کرنے کے بعد رومن اپنے آپ کو پہلے کی نسبت انتہائی طاقتور اور محفوظ تصور کرتے ہی اب ان کا ارادہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک بین الاقوامی حیثیت دلانے کی خاطر مشرق کا رخ کیا جائے میرے خیال میں اب یہ رومن بہت جلد اپنے مشرق حصوں کی طرف دھیان دیں گے اور اس سمت پیش قدمی کر کے اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کریں گے میرے خیال میں تم دونوں میاں بیوی اٹالی کا رخ کرو روم شہر کی کسی سرائے میں قیام کر لو اور پھر حالات کا جائز آلو کہ کس طرح رومن کنانیوں کے خاتمے کے بعد اب دوسری اقوام کی طرف حرکت میں آتے ہیں اور بیو سانی ابلکہ کی اس رائے سے اتفاق کیا اور پھر دونوں میاں بیوی اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لائی سہرائی کالہ ہری کے اس شمالی کوہستانی سلسلے سے وہ غائب ہو گئی اور اٹالی میں روم شہر سے باہر انہوں نے ایک سرائے میں قیام کر لیا تھا کنانیوں کا خوف اپنے اوپر سے اتارنے کے بعد رومنوں کی حمد بڑھ گئی تھی کنانی وہ طاقت اور قوت تھی جس سے ہمیشہ رومن خوف زدہ چلے آ رہے تھی ہینیبال کی غریب الوطنی کی حالت میں موت اور اس کے بعد کنانیوں کے شہر قرطاجنہ کی تباہی اور بربادی کے بعد رومن اب کنانیوں کی طرف سے بلکل بے خوف ہو گئی تھی لہذا انہوں نے دوسری اقوام کی طرف دھیان دینے کا ارادہ کیا سب سے پہلے انہوں نے اپنی توجہ مشرق کی طرف مبزول کی مشرق میں دو بڑے بڑے حکمران تھے جو رومنوں کا مقابلہ کر سکتے تھے ایک شام اور ایشیا کوچک کا حکمران انٹی اوکس اور دوسرا مقدونیہ کا بادشاہ فلیپ بنجم انٹی اوکس کے خلاف رومنوں کو پہلے ہی حرکت میں آنے کا موقع مل چکا تھا جس وقت ہینیبال نے اس کے پاس آ کر پناہ لی تھی اور رومنوں نے انٹی اوکس سے ہینیبال کو طلب کیا تھا اور اس کے انکار پر رومنوں اور انٹی اوکس کے درمیان جنگ ہوئی تھی جس میں انٹی اوکس کو شکست ہوئی اور جواب میں رومنوں نے اس پر بھاری تعوان جنگ اور سالانہ خراج مقرر کر دیا تھا اس طرح اینٹی اوکس کو تو پہلے ہی رومنوں نے زیر کر دیا تھا اب مقدونیا کے بادشاہ فلیپ پنجم ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چھپ رہا تھا اس لیے کہ ماضی میں اس فلیپ پنجم کے نہ صرف کنانیوں بلکہ ہینیبال سے بھی اچھے تعلقات رہے تھے لہذا انہی تعلقات کو بنیاد بناتے ہوئے رومنوں نے فلیپ پنجم کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا تھا اب فلیپ پنجم پر حملہ آور ہونے کے لیے رومنوں نے اپنے جرنیل فیلمینوس کو تیار کیا تھا اور اس کی سرکردگی میں انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر مہیا کیا اور اسے مقدونیا کے بادشاہ فلیپ پنجم پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا فیلمینوس بڑی تیزی سے مقدونیا کی طرف آگے بڑھا دوسری طرف مقدونیا کا بادشاہ فلیپ پنجم کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ رومن اس پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں لہذا اپنا دفاع کرنے کی تیاریاں اس نے بھی تیز کر دی تھی رومن جرنیل فیلمینوس کا خیال تھا کہ فلیپ پنجم زیادہ عرصے تک رومنوں کی طاقت اور قوت کا مقابلہ نہ کر سکے گا لہذا رومن اسے بہت جلد اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن جس وقت رومنوں اور یونانیوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی یہ جنگ طول پکڑتی چلی گئی یہ جنگ مہینوں تک جاری رہی جنگ کے اس طول کی وجہ سے رومن جرنیل فیلمینوس کی آنکھیں کھل گئیں کہ فلیپ پنجم پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہے اور جب جنگ زیادہ طول پکڑنے لگی تو اس نے اپنے حکمرانوں کی طرف قاسد بھیجوا کر مزید کمک طلب کر لی اس طرح رومنوں نے ایک اور لشکر اپنے جرنیل فیلمینوس کی مدد کے لیے مقدونیا کے بادشاہ فلیپ پنجم کی طرف روانہ کیا یہ لشکر فلیپ پنجم کی شکست کا باعث بن گیا وہ اس طرح کی جس وقت رومنوں کا یہ نیا لشکر یونان کی سرزمین میں داخل ہوا اس وقت فیلمینوس اور مقدونیا کے بادشاہ فلیپ پنجم کے درمیان جنگ اروج پر تھی اور حالات ایسے رونما ہو رہی تھی کہ فلیپ پنجم کے سامنے رومن جرنیل فیلمینوس اور اس کے لشکر بلکل پسپا ہونے والے تھی لیکن رومنوں کی خوش قسمتی اور فلیپ پنجم کی بد قسمتی سے آئین اس موقع پر رومنوں کا نیا لشکر نمدار ہوا اور اس نے فلیپ پر اس کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا تھا اس دو طرفہ حملے سے یونانی حکمران فلیپ پنجم اپنے لشکر کی تنظیم کو برقرار نہ رکھ سکا اور اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رومنوں کے اس دو طرفہ حملے کو روکنے کی پوری پوری کوشش کی لیکن اس کے لشکر کی تعداد چونکہ اس قدر نہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رومنوں کے اس دو طرفہ حملے کو روک سکتا لہذا اس جنگ میں اسے شکست اٹھانا پڑی اس شکست کے نتیجے میں رومنوں نے پہلے یونانیوں کا جی بھر کر قتل عام کیا اور پھر انہوں نے فلیپ پنجم کی التجا پر جنگ رو گی اور پھر اس کے بعد رومنوں نے انٹیوکس کی ہی طرح فلیپ پنجم پر بھی نہ صرف یہ کہ بھاری دعوان جنگ آئیت کیا تھا بلکہ اس پر سالانہ خراج بھی مقرر کر دیا تھا رومنوں کے ہاتھوں شکست کھانے کا فلیپ پنجم کو ایسا دکھ اور صدمہ ہوا کہ اس صدمے سے وہ بیچارہ چل بسا اور اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا پرسیوس مقدونیہ کا حکمران بنا تھا پرسیوس جانتا تھا کہ رومنوں کے ہاتھوں شکست ہی میرے باپ کی موت کا سبب بنا ہی لہٰذا اس نے رومنوں کو ایک اور جنگ میں دھکیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا مقدونیہ کے تخت پر بلٹتے ہی اس نے اپنی عذکری طاقت اور قوت میں بے پناہ اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا اس نے نئے لشکر تیار کرنا شروع کیے اور ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا پرسیوس کو اگر کچھ وقت ملتا کہ وہ رومنوں کے خلاف اپنے لشکر کی تیاری مکمل کر لیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ رومنوں کے ساتھ ساتھ ایک لمبی جنگ لڑنے کے بعد ان سے اپنے باپ کا انتقام ضرور لیتا لیکن اس کی بدقسمتی کہ جو ہی اس نے اپنے لشکر کی تیداد بڑھاتے ہوئے ان کی تربیت کا کام شروع کیا رومن جاسوسوں نے بھی اپنے حکمرانوں کو خبر کر دی کہ پرسیوس ان کے خلاف پر پورزے نکالنے لگا ہے یہ خبریں سن کر رومن فوراں حرکت میں آ گئے اور پرسیوس کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک لشکر اس کی طرف بھیجا یہ لشکر مقدونیہ میں داخل ہوا اور کوہستان اولیمپس کے شمال میں اس نے پڑاؤ کر لیا تھا اور دوسری طرف مقدونیہ کے حکمران پرسیوس کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ رومن لشکر اس کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہی وہ بیچارہ چونکہ اپنی جنگی تیاریاں مقامل نہ کر چکا تھا لہذا بادل ناک واسطہ وہ کوہستان اولیمپس کے شمال میں رومنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا پس رومنوں اور یونانیوں کے درمیان کوہستان اولیمپس کے شمال میں ہولناک جنگ ہوئی پرسیوس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ رومنوں کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کری لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اس جنگ میں اپنی لشکر کی برطری کی وجہ سے رومن پھر غالب اور فاتح رہی پرسیوس کو شکست ہوئی اور جنگ میں زندہ گرفتار کر لیا گیا اس جنگ کے نتیجے میں رومنوں نے پھر مقدونیہ پر تاوان جنگ لگا کر خراج کی رقم بڑھا دی اب مقدونیہ پر رومنوں نے اپنی مرضی کا حکمران مسلط کر دیا اور پرسیوس کو گرفتار کر کے وہ اپنے ساتھ اٹائلی لے گئی تھی جہاں اسے الوا کے مقام پر قید کر دیا گیا اور اسی قید اور اسیری کی حالت میں یہ بیچارہ پرسیوس چل بسا یوں رومنوں نے اپنے سامنے مشرق کی دو بڑی قوتوں یعنی اینٹی اوکس اور یونان میں بڑی تیزی سے اُبھرتی ہوئی مقدونیہ کی طاقت کو زیر اور مغلوب کر لیا تھا اپنے سب سے بڑے حریف یعنی کنانیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد جب رومنوں نے مشرق کی دو عظیم طاقتوں کو بھی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تو پھر رومنوں کو اپنے اردگرد کے دشمنوں سے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہ رہا ان پرسکون حالات میں رومنوں نے ملکی ترقی کی طرف دھیان دیا مختلف اقوام پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد رومنوں کو بے شمر دولت ہاتھ لگی تھی جس کی بنا پر دو چیزوں نے بڑا زور اور قوت پکڑی پہلے چیز یہ کہ اٹیالی میں اس سے قبل صرف ایک ہی تھیئٹر تھا جس میں رومنوں کا دل بھیلانے کے لیے چند ہی لوگ کام کیا کرتے تھے اور ان تھیئٹرز میں چند مزاہیہ قسم کے شاعر اور عدیب لوگوں کا دل بھیلانے کی خاطر طرح طرح کے کھیل پیش کیا کرتے تھے لیکن جو ہی اپنے اطراف کے دشمنوں پر رومنوں نے غلبہ حاصل کر لیا تو تھیئٹرز کی اس سناتنی اٹیالی کے اندر کچھ ایسی ترقی کی کہ اب جگہ جگہ تھیئٹرز کھلنا شروع ہو گئے تھی اور رومن مرد اور عورتیں ایکٹر کی حیثیت سے ان تھیئٹرز میں کام کر کے خوب دولت کمانے لگے تھی اور دوسری چیز جس کا آغاز امن کے ان دنوں میں ہوا تھا وہ گلیڈیٹرز شپ تھی اس کی ابتداء عجیب سے انداز میں ہوئی تھی اور وہ یوں کہ رومنوں کا ایک لیڈر جو ان کے یہاں بڑا ہردیل عزیز اور معروف تھا جس کا نام جونس بروٹس تھا یہ زندگی بھر عوروں کے کام آ کر لوگوں کی خوشی اور سکون کا باعث بنتا رہا جب یہ مر گیا تو اس کے چاہنے والوں نے یہ چاہا کی چونکہ جونس بروٹس ساری زندگی لوگوں کی خوشی کے لیے کام کرتا رہا ہی لہذا اب جب کہ وہ مر گیا ہی تو اس کی روح کی خوشی کا کوئی سامان کرنا چاہیے اس مقصد کے لیے جب رومنوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں سے مشورہ کیا تو انہوں نے آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد پوچھنے والوں کو یہ ہدایت جاری کی کہ جو بھی آدمی مرتا ہی وہ انسانی خون سے خوشی اور اتمنان حاصل کرتا ہے اپنے مذہبی پیشواؤں کا یہ مشورہ سن کر رومن حرکت میں آ گئی اور جس وقت وہ اپنے رہنما بروٹس کو دفن کرنے لگے تھی اسی وقت انہوں نے لوگوں کے آپس میں مقابلے کر آئی مختلف جگہوں سے مانے ہوئے تائغزن اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آئی اور جو ہاری وہ جیتنے والوں کے ہاتھوں مارے گئی اس طرح کئی نوجوانوں کا قتل عام ہوا خون بہایا گیا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ انسانی خون بہنے سے جونس بروٹس کی روح کو اتمنان اور سکون ملا ہوگا اس طرح جس کام کی ابتداء جونس بروٹس کی روح کو خوش کرنے کے لیے کی گئی تھی وہ آہستہ آہستہ ایک رسم اور رومنوں کی زندگی کا حصہ بنتی چلی گئی تھی گلیڈیئیٹر شپ اس طرح ترقی کرتے کرتے بہت آگے بڑھ گئی یہاں تک کہ روم شہر کے اندر ایک بہت بڑا سٹیڈیم تیار کر لیا گیا جس کے اندر ہر ہفتے رومہ کے بادشاہ کی نگرانی میں گلیڈیئیٹر ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی اور کئی نوجوان زخمی اور کئی مارے جاتی اور جیتنے والوں کو رومہ کی حکومت خوب انعامات سے نباستی تھی آہستہ آہستہ اس میدان میں ہونے والے مقابلوں میں سے تبدیلی اور انقلاب آتا چلا گیا گلیڈیئیٹر کے مقابلوں کے ساتھ ساتھ اس میدان کے ایک طرف لوہے کے پنجرے بنا دیے گئی جن کے اندر شہر اور چیتے بند کر دیے جاتے تھی اور جنگوں کے دوران جو جنگی قیدی ہاتھ لگتے اس مقابلے کے میدان میں انہیں لوہے کے جنگلوں کے اندر چھوڑ کر ان پر بھوکے چیتے اور شہر چھوڑ جاتے اس طرح بھوکے درندوں کے ساتھ انسانی مقابلہ کر رہ کر رومن حکمران اپنی خوشی اپنے سکون کا سامان فراہم کرنے لگے تھے یوں امن کے دور میں یہ دو رسمیں رومنوں کے اندر بڑی تیزی سے ترقی پا کر معقول و مقبول ہو گئی تھی